ہیلو کیپٹیکون ویلکم ٹی گروما ہندی چائروں اور یہ ریڈنگ ہے اس بارے میں کیا آپ کو مووو آن کرنا چاہیے سو یہ ریڈنگ آپ کے لئے ہے اگر آپ کے رلیشنشپ میں چھلنجز آتے ہی جا رہے ہیں اور آپ سمجھنا ہی بارے کہ یہ رلیشنشپ جا کہا رہا ہے آپ کس حد تک لڑتے رہیں گے آپ ٹائرڈ ہو گئے ہیں یا بہت ڈسپوائنٹڈ ہیں اور اگر آپ کا برک اپ ہو گیا ہے اور سوچ رہے ہیں کہ آپ کا ویٹ کرنا ٹھیک رہے گا کیا کبھی کچھ بدلے گا کیا یہ پرسن کبھی واپس آئے گا تو یہ ریڈنگ آپ کے لئے ہے چلی دیکھتے ہیں آپ کے لئے کیا مسٹرز ہے کیا آپ کو ویٹ کرنا چاہیے کیا آپ کو مووو آن کرنا چاہیے مسٹرز فور کھے پرکار چ kilometers چاہیے smooth چاہ لڑت Hund چاہициہ چاہ .... چاہ چاہ کبھے چاہ سب تو آرہ i think آپ میں سے بہت سارے لوگ already بہت کوشش کر رہے ہیں کہ یہ relationship واپس سے alive ہو واپس سے اس میں excitement آئے دوبارہ یہاں fire create ہو بہت اگر آپ اس person کو دیکھیں تو یہ ان لکڑیوں سے جلانے کی کوشش کر رہا ہے اور fire یہاں symbolize کرتا ہے love کو اور affection کو so probably آپ already بہت کوشش کر چکے ہیں forge کے ساتھ یا پھر forge کا بھی گھار ہے تو بہت سارے لوگوں کے relationship میں بہت ساری problem ہو سکتی ہے آپ کو اب ضرورت ہے پورے ہی relationship کو دوبارہ shape کرنے کی شروعات کرنے کی دوبارہ سے یا کچھ ایسا جو broken تھا اسے پھر سے جوڑنا اور کچھ نیا create کرنا وہ آپ کے لئے مشکل ہو سکتا ہے شاید آپ یہ پہلے بھی کر کے دیکھ چکے ہیں آپ نے پہلے بھی اس relationship پہ کافی work کیا ہے اور آج پھر آپ اس two of spells والے point پہ ہے پھر سے آپ خود کو struggle کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں اس relationship کو یا رہا دوبارہ سے exciting بنانے کے لئے سو تیرو آپ سے کہہ رہا ہے کہ شاید آپ اپنے اندر کے magic کو بھول گئے ہیں آپ اس relationship پہ اتنا فوکسد ہیں کہ آپ یہ بھول گئے ہیں کہ آپ کتنے powerful ہیں اور آپ کو effort کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس fire کو دوبارہ جلانے کے لئے آپ کافی ہیں آپ کا پیار کافی ہے آپ lovable ہیں at the same time child of spells آپ سے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ جو چاہے وہ manifest کر سکتے ہیں so in case آپ as person کا انتظار کر رہے تھے تو یہ person آپ کو واپس approach کر سکتا ہے یہ person آپ کو دوبارہ مل سکتا ہے but at the same time تیرو آپ سے کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو بدلئے مت آپ جس طریقے سے life کو enjoy کرتے ہیں آپ ہیں یہ child of visions آپ کی life میں خوشیہ ہے آپ کی life میں innocence ہیں آپ کی life میں جو بھی excitement ہے اسے بس اس relationship کے لئے ختم مت کیجئے یا اپنے life کو اتنا مت affect ہونے دیجئے ان سب چیزوں سے کہ آپ خود کو ہی بھول جائیں because کہیں نہ کہیں آپ ہو گئے ہیں اس person پر بہت زیادہ focused two of spells کی ساتھ آپ نے خود کو ignore کرنا شروع کر دیا ہے اس person کی وجہ سے so nine of bones ہیں آپ جو چاہے وہ create کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ person چاہیے آپ چاہتے ہیں اس relationship کو continue کرنا تو universe آپ کو کسی بھی ایسی چیز کے لئے force نہیں کرے گا جو آپ نہیں کرنا چاہتے آپ کے پاس choice ہوگی سب سچی بات یہی ہے کہ آپ اپنے according choose کر پائیں گے but at the same time آپ کا ہر سلف آپ سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو اپنی خوشیوں کو priority دیجئے کسی اور کے بجائے also اگر آپ ایک ایسی situation میں ہیں جہاں آپ کو لگتار effort کرنا پڑ رہا ہے یا آپ لگتار اپنے toes پہ ہیں insecurity اس relationship کی آپ کو پریشان کر رہی ہے یا اس person کے ساتھ ہونا آپ کو ہمیشہ بہت رسکی لگتا ہے کہ پتہ نہیں future میں کیا ہوگا آج یہ person کچھ اور کہہ رہا ہے کھل بدل جائے گا یا کھل کچھ اور ہوگا اگر ایسا کچھ ہے تو آپ کے لئے بہت ضروری ہوگا کہ آپ خود پہ focus کریں also nine of boons آپ سے کہہ رہا ہے کہ in case آپ move on کرنا بھی choose کرتے ہیں like اگر آپ trust نہیں کر پا رہے ہیں اس person پہ اور آپ اس child of visions کو کھونا نہیں چاہتے اپنی خوشیوں کو ہمیشہ ایسا ہی رکھنا چاہتے ہیں ہمیشہ life کو enjoy کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو نہیں لگتا کہ یہ relationship آپ کو اس کی opportunity دے گا تو tarot آپ سے کہہ رہا ہے کہ چنتہ مت کیجے آگے بڑھئے because universe آپ کو وہی لاکی دے گا جس کے آپ حق دار ہیں آپ کو بہت ساری اچھی چیزیں ملیں گی بہت ساری اچھے لوگ ملیں گے ابھی اور ابھی story باقی ہے اس person کے آنے یا جانے سے آپ کی story ختم نہیں ہوتی آپ ایک الگ individual ہے جس کی اپنی ایک الگ personality ہے so چھارو آپ کو choices دے رہا ہے universe آپ کو choices دے گا and آپ جو بھی choose کرے اپنے لئے universe آپ کو protect کرے گا but at the same time آپ کے لئے یہ شعور کرنا ضروری ہوگا کہ آپ جو بھی choose کر رہے ہیں وہ آپ کی happiness میں بادہ نہ بنیں okay حالانکہ یہ ایک general reading ہے تو یہ سب سے resonate نہیں کرے گی energy reverse ہو سکتی ہے اگر آپ cross watcher ہیں اس کے علاوہ اگر آپ پچھلے week کی reading یا yearly reading دیکھنا چاہیں 2094 کے first quarter کی یعنی اس first january february اور april کی کیونکہ second quarter کا بھی میں کری نہیں پائیو read and جیسے ہوگا میں اس upload کر دوں گی جلدی تو اس کا link آپ کو description box مل جائے گا تو چلی آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور خیا message جیسے آپ کے لئے کے لئے کری کون 4 of spells 7 of bones 4 of visions seeker of visions and the the fair event okay so ہمارے پاس ہے 4 of visions 4 of visions کو دیکھتے لگتا ہے جیسے آپ already بہت فرسٹریٹڈ ہیں سوچ رہے کی بدنی آپ نے اس پرسن کو اتنا وقت دیا ہی کیوں آپ ان سے ملے ہی ان دا فرس پلیس اور کیا کوئی فائدہ ہوگا اور وقت دینے کا کیا یہ پرسن کبھی بدلے گا کچھ چینج ہو گا یا نہیں کافی کنٹمپلیٹ کرتے وے دکھائی دے رہے ہیں مجھے اور کرے بھی کیسے نہ آپ ایک ایسی سیٹویشن میں جہاں کچھ بھی کلیر نہیں ہے کیونکہ سیون آف بونز کے ساتھ لگتا ہے جیسے یا پرسن آپ کو اس حد تک اگنور کر رہا ہے کہ آپ سمجھ نہیں پارے کہ یہ پرسن ہے کون انہوں نے آپ سے چھپا لیا ہو یا اچانک سے بدل گئے ہو یہ ایسا کچھ ہے جو آپ نے شاید پہلے کبھی ایکسپیرنس کیا نہیں اور اس پرسن کے اندر یہ چینج آپ کو سمجھ میں آنی رہا اور اتنے سارے دروازے بند ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی جواب آپ کو نہیں مل پارا ہے بات سیکر آف وزن آپ سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اس ریلیشنشپ کو کونٹینو کرنا چاہتے ہیں تو اوویسلی یہ پرسن واپس ہے یا کہہ سکتے ہیں کیا اس سیچویشن کو بار بار اللہ کریں گے اپنی لائف میں بکیز فور اف سپیلز کے ساتھ اس وقت تیارو آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کو اپنے انٹویشن کو فالو کرنا چاہیے اگر آپ اس پیرسن کو ایکسپٹ کرنا بھی چاہتے ویٹ کرنا چاہتے یہ رہنا چاہتے تو ویسلی آپ رہ سکتے اس کی بھی چوہ آپ کے پاس ہے جن سوالوں کا جواب آپ کو نہیں ملا ہے ان کے جواب دھوننا ضروری ہے جہاں آپ ہونا چاہیے تو دیرے دیرے کر اور بھی چیزیں سامنے آئیں گی آپ یہ ریالائز کر پائیں گے کہ یہ پرسن آپ کے لئے صحیح ہے یا نہیں بکیز یہ پرسن کافی اگنورنٹ ہو سکتا ہے انہوں نے پوری دریقے سے آپ کو رسپونڈ کر دیا ہو گیا آپ کو بلکل ہی بدلے سے نظر آرہے ہو تو کیا آپ ایسے پرسن پر دوبارہ ٹرسٹ کر سکتے ویر ایسے کوئی انسین آرمر آپ نے پہن رکھا تو جو کچھ بھی ہے اسے بہت پوزیٹیو دیکھنے کی ضرورت آپ کو کھٹ کرنے کی ضرورت ہے ایم چیز آپ کے فیور میں ورک کریں گی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس چوئس ہوں گی اور آپ فری ہوں گے وہ سب کچھ کرنے کے لئے جو آپ چاہتے ہیں جو بھی آپ ڈیسائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہے ریڈنگ اس بارے میں کی آپ کو move on کرنا چاہئے اہیوک آپ کو اچھی لگی ہوگی تینکس for watching till next video bye